آج کی مہیلہ اپنے اندر کی شکتی پہچان لے تو پوری دنیا کو بزل سکتی ہے اسی بات کو دیکھ کر انترہ شے مہیلہ دیوس کے اوسر پر پردھان منتری کی شوشل میڈیا پر اپنی اپلبدیوں کو شیئر کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ مہیلائیں بھی ان سے پروسائید ہو سکیں یہ باتیں آج آدرش مہیلہ مہاویدیالہ میں آجید نیشنل اوپن باسکٹ بال مہیلہ ورک کی چیمپینشپ کا اوڈگارن کرتے ہوئے انسد سنیتا دگل نے کہا کہ کینڈر سرکار کی طرح پر ہریانہ سرکار نے بھی کھیل نیتی میں گناتما کوئے اوچھ استریے بدلاؤ کیے ہیں جس کا سیدھالہ پردیش کی کھیل پردیوہ کو مل رہا ہے یہ آج آدرش مہیلہ مہاویدیالہ جو بھیوانی میں ہے تو یہاں پر نیشنل لیول کی باسکٹ بال چیمپینشپ ہے جس میں ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ گیارہ ستانوں سے گیارہ راجوں سے آئی ہوئی ہیں اور وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور سبھی بیٹیوں کے ساتھ ہمارا پریچہ ہوا ہے اور اس کالیج نے بھی پچاس سال پورے کر لیے ہیں اور بھیوانی جیسے جلے میں پچاس سال جو ہے وہاں پر کنیا مہاویدیالہ ہے تو میں بہت بہت اس بات کے لیے تہے دل سے دھنیوادی ہوں یہاں کے جو ایکس چیف منسٹر بناسیداز گپتا جی تھے انہوں نے پچاس ورش پہلے بیٹیوں کے بارے میں سوچا مہیلاؤں کے بارے میں سوچا اور اس کی ستھاپنا کی اور درشنا جی کو بھی بہت مبارک بات دینا چاہتی ہوں کہ یہ ساکشی ہے اس بات کا کہ آپ سوچ کر دیکھئے کہ پچاس سال پہلے جن بیٹیوں نے یہاں پر ایڈمیشن لیا ہوگا کہ آج وہ مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم ستر سال پچتر سال کی عمر کی وہ ہو گئی ہوں گی لیکن ان کی اپلپ دیاں ہیں وہ اس بات کی ساکشی ہیں کہ اس کالیج نے اس مہاویدیالیا نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے تو میں بہت بہت پربھاویت ہوں اس کالیج میں آ کر اور ان بچیوں کو دیکھ کر اور اس کے اورگینایزیشن کو دیکھ کر دیکھیں ایسا ہے کہ اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ سب کو ساتھ مل کر اس سمسیا کا سمادھان کرنا پڑے گا کیونکہ سرکار جو ہے وہ آپ کو سولیوشنز دے سکتی ہے آپ کو سہولتیں دے سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ اگر سماج آگے بڑھ کر ان باتوں کے لیے نہیں آئے گا پہلے کوئی سمیہ ہوتا تھا آپ لوگ بھی اس بات سے واقف ہوں گے کہ اگر کہیں پہلے کہیں کسی بس میں یا کہیں کسی ستھان پر کسی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی دور بہوار کرتا تھا تو دوسرا بھائی جو ہے وہ ترنت پربھاو سے بیچ میں کود کر اور اس کی رکشہ کرنے کے لیے آگے آ جاتا تھا لیکن آج سماج کا جو ماحول یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی دور بیوار ہوتا ہے تو دور کھڑے کھڑے لوگ دیکھتے رہیں گے بلکہ ویڈیو بنانا شروع کر دیں گے لیکن کوئی آگے بڑھ کے نہیں آئے گا کہ اس بچی کی رکشہ کریں یا اس بچی کو جو ہے وہ اس کو سنبھالیں اور اس کو جو لڑکا کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کو سبق سکھائیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری اس بات کی ضرورت ہے کہ سماج جو ہے وہ بدلاؤ کی طرف بڑھے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ نیتک ملیوں کی طرف بڑھے اور اس لئے سرکار کی بھی یہ کوشش ہے اس لئے یہ سکشہ نیتی میں جو ہے بدلاؤ کر کے یہ کوشش کی جاری ہے کہ بچپن سے ہی شروع سے ہی نیتک ملی جو ہے اگر ہمارے بچوں میں آئیں گے تو اچھی ایک سوسائٹی کا نیرمان ہوگا نہیں دیکھیں نئی سکشہ نیتی کے تحت جو ہے یہ کوشش کی جاری ہے کہ جو نیتک ملی ہیں ان کا بھی ایک پیریڈ ہونا چاہیے سکول کے اندر تاکہ بچوں کو اس کے بارے میں سمجھائے آ سکے آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلے دنوں ٹرامپ جی کا جو آنا ہوا تو ان کے جو درم پتنی ہے وہ سپیشل ایک کلاس اٹینڈ کرنے گئی ہیپینیس کی اور انہوں نے اس بات کو دیکھا اور مجھے لگتا ہے کہ سکش ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو نیتک ملی بچپن سے ہی پڑھائے جائیں اور آپ یہ دیکھیں مہیلاؤں کو آگے بڑھانے کے لیے آدنیا پردھان منتری جی نے اپنا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ ہماری مہیلاؤں کی سکس سٹوری کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے تو یہ ہماری سرکار کی سوچ ہے کہ ہماری بیٹیاں آگے بڑھیں اور ان کا پورا سمبان آپ نے تو دیکھا ہوگا دنگل موووی اور یہ سب ہریانے کی لڑکیاں کہیں پیچھے نہیں ہیں کافی آگے نکل رہے ہیں ایوین انڈیا میں گلز کافی آگے نکل رہے ہیں تو ہریانے کے پارے میں کاری بڑھانے کی لڑکیوں کو دبائیں نہیں آج کل ایسا نہیں ہے نہیں میں نے ابھی ریلویز جوائن کیا ہے نورڈن ریلویز میں نوکری کر رہی ہوں اور میں کو جو نوکری ملی ہے وہ باسکت بول کی وجہ سے ہی ملی ہے میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسی سب کو کھیلنا چاہیے اور یہ کافی اچھا ٹورنمنٹ ہوا ہے پہلی بار ہریانے میں کوئی اتنا ایکسپورجر ملے ہمیں بھار سے آرہی ہیں ٹیم چاپے ملہ ماویدیا لے پچاس ورش اپنے سیلیبریٹ کر رہا ہے اور اس پہ سپورٹس کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں ویسے تو ہر سپورٹس یہاں پہ ہوتا ہے لیکن باسکٹ بول میں ہماری نیشنل ٹیمز ہیں یہاں پہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ اوپن چیمپینشپ رکھی ہے یہاں پہ اور یہ خوشی کے بات ہے گیارہ ٹیموں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا پورے دیش کی ٹیمیں آئی ہیں اور لڑکیوں کو سپورٹس میں جادہ ایکٹیو کرنے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ انیسٹیو لیا ہے اور اس میں ہم سفلتا ہم لوگوں کو ملے گی اور مل رہی ہے بہت سارے آوارڈ بہت سارے اچیورز ہمارے ابھی بھی کالیج کے اندر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارے کئی سپورٹس کی لڑکیاں انہوں نے آگے اپنے کرتی ایمان ستاپیت کیا ہے تو یہ ایک اچھا انیسٹیو مہاوی دیلے کی طرف سے ہم نے لیا ہے گیارہ ٹیمیں یہاں پورے دیش سے آئی ہیں اور یہ دو دن تک اب یہ کارکرم چلے گا کل کا سمپن ہوگا جو بھی اچیورز ہوں گے جو بھی پرائز وینر ہوں گے ان کو کل ہم لوگ سمانت کریں گے آج کی یوپڈی کے لیے کیا سلیت ہو یوپڈی کے لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ ایڈکیشن کے ساتھ ساتھ سپورٹس کی ایکٹیوٹی میں بھی پارٹیسپیٹ کریں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہسپیٹلز میں نیرانتر بھیڑ بھڑ رہی ہے اور اس بھیڑ کو روکنے کے لیے ہم لوگوں کو شاریدیک گتیویدیوں میں بھاگ لینا پڑے گا اگر ہم لوگ کھیل میں سپورٹس میں اگر حصہ لیں گے تو نشطی طور پر ہم لوگ سوست رہیں گے اور اگر سوست رہتے ہیں تو اس دیش کا نرمان زیادہ ہو سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ پڑھائی کے ساتھ سوست رہنا بہت جروری ہے اور سوست رہنے کے لیے یہ سپورٹس جروری ہے تو سپورٹس میں سبھی لوگوں کو بھاگیداری کرنی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن چلے اسی کے ساتھ ساتھ کلچر ایکٹیویٹی چلے تو ہم ایک اچھے دیش کا نرمان کر سکیں گے ایک اچھے بھارت کا نرمان کر سکیں گے